سمرات اسوک جس کا نام سنتے ہی ہمیں گرب کی انبوتی پرابت ہوتی ہے سمرات اسوک ایک ایسے راجہ تھے جنہوں نے اکند بھارت پر اپنا عدی پتے استعافت کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کی سمرات اسوک کا بنسج کون ہے کیونکہ آج کل کچھ بسیس لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کی کیبل بہی بودور اسوک کے بنسج ہیں اس لیے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم یہ جاننے کا پریاس کریں گے کی سمرات اسوک کا باستوک بنسج کون ہے لیکن ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کر لیں دوستوں یہ ہے وہ کتاب جس کے مادیم سے میں اس سمبند میں آپ کو جانکاری دینے بالا ہوں میں سمرات اسوک کے بارے میں آپ کو کچھ پرارمبک جانکاری دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مادیم سے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سمرات اسوک کا باستوک بنسج کون ہے تو کہانی کی سروعات یہاں سے ہوتی ہے کہانی بہت لمبی ہے اس لیے میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو سورٹ میں بتاؤں گا اسوکہ بادان کے انسار یوبراج پتر اسوک کا جنم لگبک 304 عیسیٰ پورو چیتر ماس میں سکل پکچ کی اسٹمی کو گھوا تھا اسی برس اس کے دادا چندرگپت موری نے سیلیوکس کے آکرمنٹ کو بپل کیا تھا یہ اسوک کے جنم کی سب گھٹنا تھی سمرات چندرگپت نے اس افسر پر سیریا کے عدیم چار پردیسوں حیرات، کندہار، بلوچستان اور ہندکس کو بھارت میں ملا لیا تھا ہندکس کا اس سمینام پروپنشت ہوا کرتا تھا اسوک کے سوتیلے بھائی کا نام سسیم تھا راج پرمپرا کے کارن بندو سار اسے ہی اپنا اترادکاری بنانا چاہتے تھے کنتو اسوک کی تیبر گدھی کو دیکھ کر اس کے اماد تیر اس کو اترادکاری بنانے کے پکچ میں تھے راجہ نے کہا کہ آپ سبی کماروں کی پرکچہ لے کر ہمیں بتائی کی کون زیادہ یوگ گئے ہیں اور راجہ نے سبی کماروں کو ادھان میں پہنچنے کا عادیش دیا سبی کمار سونے چاندی سے سوسجد رتوپ میں بیٹھ کر پہلے ہی سوسجد حسنوں پر بیٹھ گئے تتہ اسوک ہاتھی پر سوار ہو کر ادھان پہنچا اور اپنا دپٹھا بچا کر جمین پر بیٹھ گیا تب آچاری نے آشچری سے دیکھا اور کہا کہ جو راج کمار درتی ماتا اور اس کی مٹی کو اتنا آدھیک مہد بھی دیتا ہے بہی پر جا کا اصلی ہتھکاری ہوگا اس لئے مہاراجہ بندو سار دوارہ کمار سوسیم کو اپراجہ بنا کر تکچے سلا تتہ اسوک کو اپراجہ بنا کر اجین بھیج دیا اسوک نے اپنی کارے کو سلطہ اور مردو بہبار سے اجین کے سبی نگرباسیوں کا منم ہو لیا لیکن سوسیم تکچے سلا کی استطیقوں نہیں سنبھال سکا جس سے تکچے سلا کی جنتہ میں اسنتوز بیابت ہو گیا مہاراجہ بندو سار نے اسوک کو اجین سے بلانے کا سندیز بھیجا تب راجہ گیا ملتے ہی اسوک پاٹلی پھتر کے لئے نکل پڑا اور بعد میں پاٹلی پھتر سے تکچے سلا پہنچا تتہ بہا سانتی استعپیت کی تھوڑے دنوں بعد اسوک کو سمچار ملا کی مہاراجہ بندو سار مرنا سنبستہ میں ہے اسوک سندر اسپا کر ترنت پاٹلی پھتر پہنچا راجہ بندو سار نے اپنا انتم سمیں نجدی کاتا دیکھ اپنے سر سے راج مکٹ اتھارا اور اسوک کے سر پر رکھ دیا اس پرکار اسوک کا سمرات پد پرابت ہوگا اس کہانی کو بتانے کا مکیہ ادیس یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ بھرم پھیلاتے ہیں کہ اسوک تو اپنے ننیا نبی بھائیوں کی ہتیا کر کے سنگاسن پر بیٹا تھا یہ ایک کالا جھونٹ ہے یہ صرف متیپون باتیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اب ہم انتتہ بات کرتے ہیں کہ سمرات اسوک کا باستبک بن سچ کون ہے یہاں میں آپ کو کچھ جاتیوں کے گوتر بتانے بالا ہوں کیونکہ گوتر کے مادیم سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون اسوک کا بن سچ ہے اور کون اسوک کا بن سچ نہیں ہے کیونکہ لوگ سرنیم تو چینج کر لیتا ہے لیکن گوتر چینج نہیں ہو پاتا میں نے کچھ بسیش جاتیوں کے گوتر ہی لکھے ہیں جو مجھے آسانی سے مل سکتے تھے کیونکہ بھارت میں انگنت جاتیاں ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جاٹ جاتی کے گوتروں پر جاٹ جاتی کے گوتروں میں مور موریا موری موری رائو ناغ کسیپ سینی ساکے حییر بیس بلوچ بٹ بھاٹی بھاٹیا بود بودے بودانا چاہر چامڑ چالوکے چندیل چندربنسی چوہان چاوڑا دہیا دیشوال دھامی پھارس خوگاٹ گڑھوال گہلوت گندھار گوری گوتم گوال گوزر حری جاتوا کچوا کمبوچ کورمی کس کسوار لوہار پال پلپ پوار پٹیل پریہار تبر تکچک تیلی آدھی ہیں پرنتو یاد رکھے اس میں جو ہائیلائٹیڈ گوتر ہیں بھئی سمرہ تسوک کے بند سے سنبند رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گرجر جاتی کے گوتروں پر بیسے تو گرجر جاتی میں انگنت گوتر ہیں پرنتو موری اور تکچک ہی سمرہ تسوک کے بند سے سنبند رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چمار جاتی کے گوتروں پر چمار جاتی کے گوتروں میں موری، موریا، مورے، راو، کولی، ناغ، پپل، کسیب، سکھا، گوتم، جاٹب، رائے گر، رامنامی، ستنامی، ہیروار، پمبار، بامنیا، دہمنیا، اوریا، دوریا، مکھوریا، بھنگی، بامن، بالمکی ایسے بہت سے گوتر ہیں لیکن صرف موری، موریا، مورے، راو، ناغ، پپل، سکھا، گوتم، رائے گر، مکھوریا، پپرولیا، سین، آدھی کا ہی سمراتہ سوک کے بند سے سمبند ہے اسی پرکار سینی جاتی کے گوتروں میں پپلودیا، کسوہ جاتی کے لوگوں میں اتری، کمار جاتی کے گوتروں میں موریا، تتہ موروال اور اہیر جاتی کے گوتر میں رائے آدھی ہی سمراتہ سوک کے بند سے سمبند رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی سمرات اصو کے بند سے سمبندت نہیں ہے امید کرتا ہوں دوستوں آج کی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب اوشہ کر دیں دھنیواد